بسم اللہ الرحمن الرحیم موکا زائقہ اور ایسا تو وہ سب مجھے فیل ہو رہا تھا تو میری بھانجی ہے وہ میری یہ ایڈٹ کرتی ہے اور اس کو اپلوٹ کرتی ہے اچھا جی یہاں پر ہے ایک آلو یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دیا ہے اس کو میں نے وائل کر کے میش کر دیا ہے اس کو پہلے درمیانے سائز کا اور تھوڑی سی پیاز ہی ہے تقریباً دو ٹیبل سپون کے برابر ون ٹی سپون میں نے اس میں کٹی ہوئی لال مرچ لی ہے اور ہاپ ٹی سپون میں نے اس میں بھونہ کٹا زیرہ لیا ہے اور سالٹ لیا ہے تو ٹیسٹ اور یہ وہ ہرہ دھنیا پودینے اور ہری مرچوں کی چٹنی ہے کیونکہ اس وقت میں پاس ہرہ دھنیا پودینہ آویلیبل نہیں تھا تو اس لئے میں نے وہ چٹنی تھوڑی سی ڈال دیئے تاکہ اس کا ٹیسٹ را جائے گا اور یہ دوپیر کو میں نے تو سالات پنائی تھی یہ اس میں سے بچی وی پیاس تھی تو پھر اس میں یہ ہرہ دھنیا پودینہ میں نے ڈالیا تھا تو وہ نظر آ رہے آپ کو تو بس اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی سب چیزیں اور پھر یہ بہت اچھا سا بیٹر بن جائے گا اور پھر ہم اس کے بنائیں گے پراتھے تو بس یہاں پر میں نے آلو کا بیٹر بنایا ہے اس کے لئے آلو کے پراتھے بنانے کے لئے اور چنے کی دال کا حلوہ ہے اپنے ہزبن کے لئے چنے کی دال کا پراتھا بناؤں گی میٹھا والا تو میں آپ کو بتا رہی تھی میری بھانجی جو اپلوڈ کرتی ہے میری ساری ویڈیو وغیرہ تو اس نے مجھے منع کیا تھا کہ خالہ آپ بہت تھکی ہوئی ہیں اور آپ کی طبیعت پر صحیح نہیں ہے آپ کوئی ویڈیو شوٹ نہیں کریں گے اور میں نے اس سے وعدہ بھی کہا تھا کہ نہیں کروں گی لیکن پھر وہ کچھ عادت ایسی ہو گیا ایک در سال سے یہ کام کر رہی ہوں تو مجھے کچھ ایسی عادت ہو گئی بس کچھ میں جاؤں ہوں تو میرے ہاتھ میں کیمرہ ہوتا ہے اور پھر بس میرا دل چھتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ شوٹ کروں اور اس کا یہ بھی ایک ریزن ہے کہ میں اپنے چینل کے لئے کچھ الگ سے نہیں بناتی ہوں کہ کوئی خاص ڈش بنا رہی ہوں جو میں اپنے گھر میں پکا رہی ہوتی ہوں جو میں اپنے گھر میں بنا رہی ہوتی ہوں وہ ہی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر دیتی ہوں شوٹ کر کے اور میرے اب بھی مجھ کو بنا کریں تو اب زہر ہے وہ ایسی عادت ہو گئی ہے کہ بھائی اگر میں کوئی خاص ڈش بنا ہوں تو پھر کیمرہ لے کے جاؤں کچھ میں یہ کروں لیکن زہر ہے میں تو جو بھی کچھ پکا رہی ہوتی ہیں جو بھی کام کر رہی ہوتی ہیں کچھن کا تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تو بس یہاں پر بھی یہ ہوا کہ میں نے آپ سب کچھ یہ شیئر کیا ہے کچھ بھی کام کروں تو میں اس کو سوچتی ہوں کہ چلو شوٹ کروں جبکہ میں بہت تھک جاتی ہوں اور میرے اببی بھی مجھ کو بنا کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں بیٹا بس کر دو بس نہیں کروں لیکن اس مجھے اچھا لگتا ہے میرا ٹائم بھی پاس ہو جاتا ہے تھکن تو ہو جاتی ہے لیکن مجھے اب اچھا لگنے لگا یہ سب کچھ کرنا اور آپ لوگوں کے ساتھ یہ سب کچھ شیئر کرنا تو اس لئے پھر میں کہتا ہوں چلو کر لیتے کوئی بات نہیں تو بس یہاں پر میں نے یہ آلو بھری روٹی بنائی ہے اور اب میں اپنے ہزبینڈ کے لیے بناوں گی چنے کی دال کا حلوے کی تو اس کے لیے چنے کی دال کا حلوہ تو میرا پھر میں ہمیشہ بنا ہوا رکھا رہتا ہے کیونکہ جب کچھ میٹھا نہیں ہوتا تو پھر میں ان کو یہ ہی دیتا ہوں تو اس لئے میں ہمیشہ جب بھی ختم ہونے لگتا ہے پھر بنا کر رکھ لیتے ہیں تو بس یہاں پہ میں ان کے لئے پراتھا بنا رہی ہوں یہ تھوڑا سا ٹیڑا میڑا سا بنا تھا وہ سمیں کہ چلو ہو جاتا ہے کبھی کبھی اور پھر یہ میں اپنے لئے بناوں گے آخر میں لیکن پھر اپنے لئے میں نے نہیں بنایا تھا اس لئے کہ اب بھی میں نے پکوڑے کھاؤں گا جو رائیلا کے گھر سے آئے ہیں اور کچھ نہیں کھاؤں گا تو پھر اب بھی کا جو میں نے اب بھی کے لئے بنایا تھا پراتھا وہ میں نہیں کھا لیا اس طرح پھر یہ پھر میں نے اٹھا کے رکھ دیا تھا میں نے بنایا نہیں تھا ہم لوگ اتنے کم لوگ ہیں ویسے ہم لوگ ہیں پکانے کا بھی اتنا کوئی بردن ہی ہوتا لیکن پتہ نہیں کیوں میری طبیت صحیح نہیں رہتی اب کو سمجھنے آتا کیوں نہیں صحیح رہتی بہت جلدی تھک جاندوں میں تو آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ کیا ہو سکتا ہے اس کے لئے میں کیا کروں اب بھی پکوڑے لے کے جا رہے ہیں پکوڑے لے کے جا رہے ہیں اپنے کبرے میں بیٹھ کے وہ رات کو کھانا کھاتے ہیں اس لیے کہ رات میں وہ خبرے بھی دیکھتے ہیں پھر تب سرہ بھی آتا ہے تو وہ اپنے کبرے میں لے کے جا رہے ہیں تو بس پھر میں نے چولا اولا بند کر دیا تھا اور بس یہی تک کی تھی آج کی میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور مجھے کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو یہ کیسے لگی اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائے کریں اور لائک بھی کر دیا کریں اور جو لوگ نئے ہیں وہ سبسکرائب بھی کر دیا کریں انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی کسی ویڈیو میں جب تک کیلئے میں آپ سے کہوں گے اللہ حافظ